اسلام علیکم دوستو ہمارے رمضان سپیشل میں آپ سبھی کا استقبال آج ہم آپ سے ایسے پرندے کے بارے میں بات کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا ہے جس کا نام ہے ابابل ابابل وہ پرندہ ہے جس کے بارے میں دنیا کا ہر شخص نہیں تو کم سے کم مسلمان تو ضرور جانتے ہیں یہ وہ پرندہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے چنا اور دنیا میں مگرور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ابابل جیسا معصوم اور چھوٹا سا پرندہ بھی ایک خطرناک ہتیار بن جاتا ہے دوستو ابابل وہ پرندہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے پرندے کے ذریعے عبریعاق کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا اور اسی پرندے کے ذریعے کھانے کعبہ کی حفاظت بھی فرمائیں یہ ابابل دیکھنے میں ایک انتہائی چھوٹا سا ننہ پرندہ ہے جسے انگلیش میں شیلو برڈ یعنی کومن سویٹ بھی کہتے ہیں اس پرندے کے اندر اللہ نے بڑا ہی زبردست اور انوخہ سسٹم رکھا ہے سائنس تحقیقات کے مطابق یہ پرندہ بغیر رکے دس ہزار کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے اور اس تمام سفر کے دوران زمین پر ایک بھی بار پانی پینے کے لیے نیچے نہیں اترتا یہی نہیں بلکہ اس پرندے کے اندر اللہ نے ایسی خصوصیت بھی رکھی ہے کہ ابابل اپنے پرواز کے دوران سو بھی سکتا ہے اور اس دوران یہ اڑ بھی سکتا ہے اس سلسلے میں سائنس داروں نے مجید تحقیقات کی تو انہیں علم ہوا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ابابل کا دماغ بڑا انوخہ انداز میں بنایا ہے جب پرواز کے دوران ابابل کو تھکاوٹ محسوس ہو اور پر فیلائے رکھنے سے تھکان ہو جائے تو یہ سونا چاہے لیکن اگر یہ پرواز کے دوران سو جائے تو نیچے بھی گر سکتا ہے اور راستے میں آنے والی کسی چیز سے ٹکرا بھی سکتا ہے اس لئے ان کا دماغ اللہ رب العزت نے ایسے بنایا ہے کہ پرواز کے دوران ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور یہ سو بھی جاتے ہیں ان کے دماغ کا 80 سے 90 فی صدی حصہ سو جاتا ہے بلکہ 10 فی صدی حصہ ان کو اڑائے رکھنے کے لئے جاکتا رہتا ہے یہ ابابل پرندہ اپنے پرواز کے دوران سو بھی لیتا ہے اور وہ فریش بھی ہو جاتا ہے اتنی لمبی اڑان کے دوران نہ تھکنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابلوں کو ہواوں کی پہچان کرا دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو محض ان خصوصیت کی وجہ سے نہیں چنا بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس زمین پر موجود چوٹیوں کو بھی اتنی طاقت دے سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی جدید سے جدید لشکر کو تباہ و برباد کر دے ابابل کی خصوصیت بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب ان پرندوں کے لئے ایک توفہ ہے جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو شدید ترین ماحول میں بھی بچا کر رکھ سکتے ہیں دوستو یہ پرندہ واقعی اس دنیا میں اللہ رب العزت کی تقلیق کا ایک شاکار ہے جسے دیکھ کر سائنس دان انتہائی حیران اور پریشان ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ابابل راستہ تلاش کرنے کے لئے کوانٹم میکنکس کا سہارہ لیتے ہیں جسے انسان اب تک پوری طرح سمجھ نہیں پایا سائنس یہ دیکھ کر بھی حیران ہے کہ جسم میں کانٹم میکنکس کیسے کام کر سکتی ہے کیونکہ کانٹم میکنکس کو کام کرنے کے لئے ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت نے یہ تمام خصوصیت اس پرندے میں رکھ کر دنیا والوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ میں نے ایک چھوٹے سے جاندار میں وہ تمام سسٹم لگا دیئے ہے جنہیں حاصل کرنے کے لئے انسان دو سو سال سے بھی زیادہ عرصے سے کوشش کر رہا ہے اور جو کچھ اس نے اب تک کے اس سلسلے میں حاصل کیا ہے اس کا سائز کئی ایکڑوں میں فیلہ ہوا ہے اور اسے سائز میں چھوٹا کرنا اب تک ممکن نہیں ہو پایا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا تخلیق کر ہے اور جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو محض کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام عالم اسلام پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پھسند رہے تو آپ اس سے لائک ضرور کرنا اور کمیل میں اپنی رائے ضرور دے میں فیروز میمن دو ویز نیو سے تینکیو